اسلام علیکم بچوں میں بکری کے دودھ کا استعمال کیا بکری کا دودھ بچوں کو زیادہ موٹا توا نہ اور ان کی مدافیت کو بڑھاتا ہے کیا بکری کا دودھ گائیں کے دودھ کے استعمال سے بہتر ہے میرا نام ہے ڈاکٹر رزوان گور آئیے جم بات کرتے ہیں بچوں میں بکری کے دودھ کے فوائد زیادہ ہیں یا نقصانات زیادہ ہیں کے بارے میں سب سے پہلے بات کریں بکری کے دودھ میں کیا فوائد ہیں کیا کیا اس میں چیزیں ہیں جو کہ انسانی جسم کے لئے بہت اچھی بہت فائدہ ماند ہے سب سے پہلے یہ بکری کے دودھ میں پروٹینز بہت زیادہ ہوتی ہیں جو کہ جسم کی نشنوہ میں مددکار ہوتی ہیں اس میں کیلشیم ہوتا ہے جو کہ ہڈیوں کی مضبوطی میں دانتوں کی مضبوطی میں مدد دیتا ہے پوٹاشیم ہوتا ہے جو کہ مسلز کی ہیلتھ مینٹین کرتا ہے اس میں وائٹیمن ڈی ہوتا ہے جس کا آپ کو پتا ہے جو کہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اس میں لیکٹوز کمپوننٹ جو کہ گائیں کے دودھ میں زیادہ ہوتا ہے اس میں بہت کام ہوتا ہے اس لئے جن مریضوں کو لیکٹوز انٹالرنس کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں یہ گائیں کے دودھ سے بہتر چوائس ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں زنک ہوتا ہے جو کہ جسم میں مدافعہ دیتا ہے سلینیم ہوتا ہے وائٹیمن سی ہوتا ہے یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ جسم میں مدافعہ تی نظام کو محصر کرتی ہیں اور اگر دیکھیں تو بکری کے دودھ میں انٹی انفلمیٹری فیکٹ ہوتا ہے یعنی جسم میں سوزش ہو جسم میں انفیکشن ہو اسے لڑنے میں یہ مدد دیتا ہے جلد کو ہیلڈی رکھتا ہے صحت مند رکھتا ہے بعض اوقات اس کو ایس موسٹرائزر بھی ڈرائی سکن کے لیے یوز کیا جاتا ہے اچھا اب بات کریں کہ کیا بکری کا دودھ چھوٹے بچے کے لیے فائدہ مہند ہے یا نہیں سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ بکری کے دودھ کا حازمہ اس کو ڈائجسٹ کرنا گائیں کے دودھ سے آسان ہے کیونکہ اس میں چربی کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں جن کو فیٹ گلو بیوز کہتے ہیں جو حازمے میں آسان ہوتے ہیں ان کمپیریزن ٹو کاؤز مل گیا یعنی گائیں کے دودھ سے لیکن لیکن جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جن بچوں کو گائیں کے دودھ سے بلک الرجی ہوتی ہے یعنی ان کی پروٹین سے الرجی ہوتی ہے بچوں کو موشن کی بیماری الٹیاں ری فلکس کا مصالہ دودھ نکالنے کا مصالہ پیٹ میں درد کرامس کولک یہ تمام مسئلے چلتے ہیں ان میں سے نوے فیصد بچوں کو بکری کے دودھ سے بھی الرجی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بھی پروٹینز جو ہیں جسم میں جا کر مسئلہ کر سکتی ہیں بکری کے دودھ سے اس لیے ایک سال سے چھوٹے بچوں میں بکری کا دودھ کبھی بھی انسان کے بچے سپیشلی ایک سال سے چھوٹے بچے کی جسم کی نشنمہ کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں سوڈیم پوٹاشیم کلورائیڈ بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ چھوٹے بچے کے گردوں پہ بہت زیادہ بوجھ ڈالتا ہے جو کہ مسئلہ کر سکتا ہے کوشش کریں کہ ایک سال سے چھوٹے بچے میں بکری کا دودھ استعمال مت کریں ایک سال کے بعد آپ بکری کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں ایک سال سے چھوٹے بچے میں ہمیشہ ماں کا دودھ دیں ماں کا دودھ اگر نہیں ہے تو پھر آپ انفرنٹ فارمولا پر مجبوراً شفٹ ہو سکتے ہیں لیکن بکری کا دودھ بچے کے لیے آئیڈیل نہیں ہے ایک سال سے چھوٹے بچوں میں استعمال مت کریں اپنا بہت بہت خیار رکھیں بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ